اسلام علیکم امیرون اسی نوید انجم کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جپانی اتنی لمبی عمر کیوں جیتے ہیں اور ان کی زندگیاں اتنے عرصے تک کیوں نکل جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ نظارہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں یہاں پہ سیتامہ کے کنٹری سائڈ ایریا میں آیا ہوں اور موسم خوشگوار ہے اور آج ویکنڈ ہے سنڈے ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج یہاں پہ وزٹ کر لوں اور آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں آج میں دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں دو اہم چیزیں جو میں آج آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ ان کی لائف جو کہ جپانیوں کی ہے اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے لمبی یہ اپروکسیمیٹلی ایٹی ٹو نائنٹی کو کراس کر جاتے ہیں کیوں سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ دیکھے چکے ہوں گے بھائی سائیکلرز ہیں یہاں پہ جو سائیکلنگ کر رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ رننگ کرتے ہوئے بندے بھی ہیں جوگنگ کر رہے ہیں جو یہاں پہ اور یہ لگتار یہاں پہ آتے ہیں جوگنگ کرنے آتے ہیں ہم میں اور عارف بھائی اکثر یہاں پہ آتے ہیں شام کے ٹائم آسر کے بعد اور کیونکہ ہم بھی ایک نارمل اور ریگولر روٹین پہ آ چکے ہیں یہاں پہ ایکسرسائز کرتے ہوئے تو ہم نوٹ کرتے ہیں یہاں پہ ان کو یہ ریگولر یہاں پہ بندے آتے ہیں اور ان کا حالانکہ ان کا ٹائم انتہائی قیمتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا ٹائم اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اگر ان کی جب میٹنگ میں ایک منٹ سے زیادہ بھی بندہ اگر کوئی دوسرا لیٹ ہو جائے تو یہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو اتنا زیادہ ٹائم ان کا قیمتی ہونے کے باوجود یہاں پہ کیوں آتے ہیں نارمل روٹین پہ کیا کرنے آتے ہیں یہاں پہ مطلب ہے کہ گھنٹوں یہ ایکسرسائز کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں خاص طور پہ وہ دیکھے وہ وہاں پہ نیچے آدمی ٹھہرا ہوئے جھپانی ہیں وہ یہاں پہ گٹار بجار اور سنگنگ کر رہا ہے یہاں کوئی نہیں سن رہا اس کو اکیلہ یہاں پہ وہ موجود ہے اس کے باوجود وہ یہاں پہ آیا ہوا ہے کیوں آیا ہوا ہے وہ یہاں پہ اپنا ٹائم پاس کرنے آیا ہے وہ گھر بیٹھ کے خالی جو اپنے آپ کو محضوظ کر سکتا تھا موویز دیکھ سکتا تھا یعنی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی باڈی کو موو کروں کسی طرح میں ایکٹیو رہوں تو یہ ان کا ایک سمجھ لیں مین ان کی ایک چیز ہے جو انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے ان کے بچے سے لے کر جوان تک اور جوان سے لے کر ان کے بڑھوں تک یہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ آدھی ہو چکے ہیں ایکسرسائز کرنے کے پراپر اور ریگولر روٹین پہ یہاں پہ ایکسرسائز کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں واک کرتے ہیں ان کو جتنا بھی ٹائم فری میں ملتا ہے یہ ضائع کرنے کے بجائے اس چیز پہ انویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی باڈی کو جتنا کوشش کر سکیں موو کریں اوپر دیکھیں وہاں پہ پیرگلائیڈرز موجود ہیں وہاں پہ میں بھی آپ کو نظر بھی آ رہو کافی دور ہیں تو یہاں پہ یہ سنڈے کو اس طرح انجوائے کر رہے ہیں نہ کہ گھر بیٹھ کے موویز دیکھے یا کوئی فضول کی کوئی ایسی چیزیں کر کے جس سے ان کو کوئی بھی فائدہ نہ ہو اس چیز سے یہ اپنی اس کے ساتھ ساتھ یہ امیونٹی بھی اپنی ہے بڑھا رہے ہیں جو کہ آج کل کوویڈ کی سیچویشن چل رہی ہے اس کو یہ اپنی امیونٹی کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حالی میں آپ نے دیکھا بھی ہو کوئی جیپین جو ہے نا ابھی جو کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم کمپیر کریں کمپیریزن کریں پاکستان اور جیپین کا تو ان کے جو کیسیز تھے آلماس سیمیلر تھے سٹارٹ میں اور اب جو پاکستان کے کیسیز ہیں وہ ڈیرڈ سے پونے دو لاکھے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جیپین میں ابھی تک سترہ ہزار کیسیز تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کنٹرول کی ہے انہوں نے کوویڈ کو کیوں کنٹرول کی ہے انہوں نے اپنی ایمیونیٹی کو کس طرح سٹرونگ کی ہے یہ ریگولر روٹین میں یہ اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی جو ایمیونیٹی ہے کافی زیادہ جو ہے نا یہ بہتر ہے پہلی جو بات ہے وہ تو یہ ہو گیا پوائنٹ اور جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے جو میں پوائنٹ آٹ کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے ان کی جو فوڈ ہے نا وہ بیسٹ ہے یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ریگولر ٹائم کے اوپر ان کا جو پراپر ایک ٹائم پیریڈ بنا ہوئے ہے کہ انہوں نے ناشتہ کس ٹائم کرنا ہے انہوں نے لانچ اگزیکٹلی یہ بارہ بجے ہر کام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ اپنے کام میں کوئی ایسی وہ کرتے ہی نہیں ہیں کوئی ڈھیلا پان یا اس کو یہ کام سے بھاگنے کی یہ کوشش بالکل نہیں کرتے اپنا کام یہ ٹائم پر کر لیتے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ لنچ کے بعد یا اپنا ان کو شام کا جو کھانا ہوتا ہے انہوں نے ڈینر کرنا ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے فکس کیے ہوتے ٹائم انہوں نے اپنے جو کھانوں میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آئلی چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے انہوں نے آوائیڈ کرنی ہوتی ہیں سپائسی چیزیں یہ آوائیڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو مسالے دار چیزیں جو ہمارے جیسے ہم پاکستانی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سپائسی کھانوں کو تو ان چیزوں کو یہ خاص طور پر آوائیڈ کرتے ہیں یہ بوائیڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے رائس جو ہوتے ہیں ان کے ہر جو جتنی بھی یہ اپنی ان کے ڈینر ہوتا ہے یا لنچ ہوتا ہے ان کی ایک نہ ایک پار جو فوڈ کا ہوتا ہے وہ رائس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے یہ رائس کھاتے ہیں بوائیڈ رائس کوئی اس میں مسالہ نہیں ہوتا یہ ان کا جو ہنا ایک راز ہے یہی والا کہ یہ اپنی فوڈ کو جو ہنا سپائسی پلکل نہیں رکھتے اور بوائیڈ چیزیں کھاتے ہیں ڈاکٹر بھی ہمیشہ یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سپائسی اور آئیلی چیزیں آوائیڈ کریں اور بوائیڈ چیزیں کھائیں سبزیاں کھائیں جو یہ کھاتے ہیں سبزیاں جتنی زیادہ ہو سکے وہ طاقت بھی دیتے ہیں آپ کی ایمیونٹی بھی بڑھائیں گی اور اس کے ساتھ ویٹامین سی یہ ریگولر روٹین پہ یہ ویٹامین سی پیتے ہیں ہم خود بھی جو ہنا یہاں پہ پینا ہم نے ریگولر روٹین پہ سٹارٹ کر دے جو کہ ہمارے ایمیونٹی کو سٹرونگ کرتی ہے اور میرے ایک میسیج ہے خاص طور پر اپنے پاکستانیوں کے لیے ہاں بالخصوص اپنے بزرگوں کے لیے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں یا بزرگ ہو گئے ہیں اب صرف ہم خدمت کروائیں گے یہ اچھی چیز ہے خدمت ضرور کروائیں اور یہ بچوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کی یا اپنے بزرگوں کی خدمت کریں لیکن جو میسیج میں یہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خاص طور پر بزرگوں کے لیے نہ صرف بزرگوں کے لیے نہیں باقیوں کے لیے بھی ہے تو بزرگوں کو میں خاص طور پر پوائنٹ آٹ کنے لگاؤں کیونکہ کچھ ایسے کام آپ ضرور نکالیں جو کہ آپ کو ایکسرسائز کی طرف لے کے جائیں آپ کی جو باڈی کی مومنٹ ہے اس کو بحال رکھیں آپ تاکہ آپ کی جو امیونٹی ہے وہ آپ کی سٹرونگ رہے اور آپ کے جو مسالہ دار چیزیں ہیں ان کو کھانے سے آپ آوائیڈ کریں جیسا کہ میں نے آج پوائنٹ آٹ کی ہیں دونوں چیزیں کہ جیپانی کس طرح جو انہا اپنی امیونٹی کو سٹرونگ کرتے یا بنگلہ دیش افغانستان ان میں ہماری نارملی پچاس سے اوپر بھی نکل جائے وہ بڑی بات ہوتی ہے اتر وائز کوئی ہم میں سے کوئی ہرٹ اٹیک کا وہ ہو جاتا ہے کوئی کسی کو کیا ہو جاتا ہے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ان بیماریوں کا تقریباً نام و نشان ہی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ایکسرسائز نارمل روٹین پہ کریں اور کوشش کریں اپنے آپ کو مشغول رکھیں کوئی ایکٹیوٹی کوئی ایسی ہو جس کے اوپر آپ اپنی ایکسرسائز کو جاری رکھ سکیں اور اپنی جو فوڈ ہے اس کو خاص طور پہ کیر کریں کہ اس میں کوئی سپائسی چیزیں نہ ہوں وہ آئیلی نہ ہوں فوڈ آپ کی جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھی میں اجازت چاہوں گا اپنی دعو میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ